مقامی طور پر جو ہولنی ریسرچ ٹیم ہے اس کے صدر ہیں میرا سوال ہے کہ خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر دے جا ہے حضور عالمین سے کیا مراد ہے کیا زمین کے علاوہ اور کسی سیارے پر بھی مخلوق موجود ہے جس کا بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا عالمین کا لفظ پہلی دفعہ خوانہ کریم میں استعمال ہوا ہے کیا یہود کے مطلع کی استعمال نہیں ہوا بنی اسرائیل کے مطلع کی استعمال نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت دی تھی بتائیں پہلی دفعہ نہیں ہوا پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بنی اسرائیل پر استعمال ہو چکا ہے اور فرمایا ہے ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت دی تھی تو وہاں کیوں نے سوال یہ اٹھا آپ کے دل میں کہ ساری کائنات سے ان کو فضیلت بخص دیتی آپ جواب دیں نا یہاں جو سوال اٹھایا ہے وہاں کیوں نے اٹھا اور اسی جوہاں آپ یہ بھی کہتے ہیں قرآن کے حوالے سے ہی کہ وہ صرف بنی اسرائیل کہ نبی صرف بنی اسرائیل ہی کیلئے تھے اور بنی اسرائیل اپنے علاقے اور قوم سے تعلق کرتے تھے ٹھیک ہے اور ساری جہانوں سے ان کا رابطہ نہیں تھا پھر بھی ان کو ہائی جہانوں سے فضیلت ملی اس میں دنیا سے باہر کے جہانوں کا شوار ہونے کے سوال نہیں عالمین کا محابرہ قرآن کریم نے وقت کے اس وقت کے جس وقت یہ محابرہ استعمال فرماتا ہے معلوم اور معروف جہان کا ذکر ہوتا ہے اسرائیل کے زمانے میں عالمین کا تصور محدود تھا ان کی پہنچ چین تک بھی نہیں تھی ان کی پہنچ امریکہ تک بھی نہیں تھی امریکہ تو دراستی نہیں ہوا تھا اس لئے ان کے عالمین ہی چھوٹے تھے لیکن آہدھر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ابھی جاری ہے ساری زمینے دیافت ہوئے ہیں زمین پھلائی گئی زمین تو نہیں پھلائی گئی مگر مطلب ہے کہ زمین کیا وہ اسے علم میں آگے جو پہلے نہیں تھے تو گوہ زمین بڑھ گئی اور پھلا دی گئی یہ وہ زمانہ ہے جس میں عالمین کا تصور بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے اور جن عالمین سے تعلق ہوگا انہیں عالمین پہ شریعت چلے گی جن پہ تعلق نہیں ہے ان پہ کیسے شریعت چل جائے گی ٹھیک ہے